کہانی اس جنگ کی جس نے عثمانی ترکوں کو اسلامی دنیا کا سوپر پاور بنا دیا عثمانی ترکوں کے راستے میں دو بڑی رکاوٹے تھیں ایک صفوی سلطنت جسے چالدیران کی جنگ میں عثمانیوں نے مات دے کر اپنے راستے کا ایک کانٹا ساف کر لیا تھا اب ایک اور بڑی رکاوٹ تھی جسے پار کرنے کے بعد اسمانی ترک اسلامی دنیا کے بیتاز بادشاہ بن جاتے اور وہ کوئی معمولی طاقت نہیں تھی یہ وہ طاقت تھی جس نے منگولوں کو نکیل کسا تھا ہم بات کر رہے ہیں مملوکوں کی اسمانیوں کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں صفوی اور مملوک آپس میں مل نہ جائے کہیں دونوں کے بیچ سلح نہ ہو جائے اور اگر ان کے بیچ سلح ہو جاتا تو یہ اسمانی ترکوں کے لیے بہت بری رکاوٹ کا کام کرتی جو ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیتی چنانچہ مملوکوں پر قابو پانا بہت ضروری تھا اسی سلسلے میں اسمانی سلطان سلیم اول نے مملوکوں سے جنگ کی یہ جنگ سریعہ کے دابق شہر میں ہوئی تھی اس لیے اس جنگ کو مرض دابق کی جنگ کہا جاتا ہے مرض کا مطلب ہے میران تو آئیے جانتے ہیں اس جنگ کی پوری کہانی الیپو یعنی حلب سریعہ کا بہت پرانا شہر ہے اس سے چالیس کلومیٹر کی دور پر دابق شہر ہے یا ترکی کے بورڈر سے دس کلومیٹر کی دوری پر ہے دابق کے بارے میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دیں اسلامی اور عیسائی ربایت میں مانا جاتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک بھینکر جنگ ہوگی اس کے بعد ہی دنیا کا خاتمہ ہوگا دنیا کی یہ آخری جنگ یا تو سریعہ کے دابق شہر میں ہوگی یا ترکی کی وادی اماک میں یہی وجہ تھی کہ آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کی میکجین کا نام بھی دابق تھا اسی جگہ پر چوبیس اگست پندرہ سو سولہ کو ایک اہم جنگ ہوئی تھی اس جنگ کو مرض تابق کا نام دیا گیا یہ جنگ سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹومن ایمپائر اور مملوک سلطنت کے بیچ ہوئی عثمانیوں کی کمان سلطان سلیم اول کے ہاتھوں میں تھی تو وہی مملوکوں کی کمان سلطان الاشرف کانسوہ الگوری سنبھال رہے تھی آئیے جانتے ہیں جنگ والے دن کے حالات ایک ایسی جنگ کے لیے منچ تیار تھا جس کی گونچ صدی و سنائی دیتی رہی یہ منچ سجا تھا دابق پہ میدان میں جو سیریا کے حلب شہر کے اتر میں ہیں دونوں طرف سے تقریباً 65-65 ہزار فوجیں اتاری گئیں لیکن دونوں کے لڑنے کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق تھا چمچماتے کبج سے لیس مملوک اپنے گھر سوار فوج کے گرجتے ہوئے حملے پر بھروسہ کرتے تھے جو صدیوں سے چلی آ رہی ایک فوجی اسٹریٹیجی تھی وہیں سلیم اول موڈل نرائی کے استار تھے ان کی فوج کے دونوں بغل میں گھاتک توپے تھی جو آگ اور خوف اگل رہی تھی اور بیچ میں بندوق دھاری تھے جن کی بندوقوں سے سیسا جیسی موت نکل رہی تھی گرمی کے موسم میں چلچلاتی دھوپ بالے دن دونوں فوجوں کا ایک دوسرے سے سامنا ہوا مملوک گھر سوار اسمانی فوج کی طرف بڑھے تو گھوروں کے خوروں سے مانو دھرتی کان پوٹھی اس سے پہلے کیوے دشمن تک پہنچ پاتے توپوں نے گرزنا شروع کر دیا توپ کے گولے ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگ اور تباہی کے نسان چھوڑتے ہوئے نکل گئے ہوا میں دھواں بھر گیا جس سے فوجیوں اور گھوڑے دونوں کے ہی دم گھٹنے لگے بنا رکے بچے ہوئے مملوک آگے بڑھتے رہے لیکن جیسے ہی بے قریب پہنچتے اسمانی بندوق دھاریوں کی طرف سے دھرہ دھر فائرنگ شروع کر دی جاتی اس زبردست حملے سے مملوکوں کی صفے تہس نہس ہو گئی ہوا میں جلتے ہوئے بارود خون اور ڈر کی گند تھی اپنی بہادوری کے باوجود مملوک فوج اسمانیوں کی گولہ باری کا مقابلہ نہیں کر پائی ان کی گھرسوار سینہ آگ کی دیوار سے ٹکرا کر لڑکھرا گئی جنگ کا پاسہ پلٹتے دیکھ سلطان کانسہ خود جنگ میں کود پڑے اور مارے گئے اب مملوک فوجیوں کے پاس نہ لیڈر سپتھی اور نہ حوصلہ اس طرح مملوک فوجوں کو اسمانیوں نے کچل کر رکھ دیا مرز دابک کی جنگ میں اسمانیوں کو فیصلہ کن فتح ملی اسمانیوں نے نہ صرف ایک جنگ جیتی تھی بلکہ انہوں نے ایک توفان پیدا کر دیا تھا بعد میں مصر فتح کرنے کے ساتھ ہی اسمانیوں نے پوری مملوک سلطنت پر قبضہ کر لیا ساتھ ہی حجاز یعنی مکہ اور مدینہ اسمانیوں کے کنٹرول میں آ گیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹریٹیجک طور پر اہم علاقہ سریعہ بھی اسمانیوں کو مل گیا سلیم اول نے خلافت پر دعویٰ کر دیا اس طرح اگلے چار سو سالوں تک سنی دنیا میں اسمانی ترکوں کی بادشاہت قائم رہی یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ منگولوں کو تحس نحس کرنے کے بعد مملوک اسلامی دنیا کے خلیفہ بن گئے تھے یعنی اسلامی دنیا پر مملوکوں کا ایک چھتر راج تھا اور اس جنگ میں اسمانی ترکوں نے ان کو ہرا کر ان کو شکست فاز دے کر اسلامی دنیا پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا مرز دابک کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے اس جنگ نے میڈلیسٹ کے سیاسی اور مجھبی نقصے کو بدل کر رکھ دیا اسمانی ترک سنی دنیا کے بیتاز بادشاہ بن گئے دوستو اس کے ساتھ ہی اسٹوری ختم ہوتی ہے یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے بتائیں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ہمارے چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا نیا ویڈیو آنے پر آپ کو پتا چل جائے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ